اقوامات کے لیے بجٹ میں اضافہ بزراء نے ایک ارد روپے کی منظوری دے گندم خوریداری کا حدف چار اشاریہ پانچ ملین میٹرک ٹن مقرر انتدادی قیمت تیرہ سو سے بڑھا کر چودہ سو روپے فیمن مقرر پنجاب قابنہ اجلاس میں گردہوی کی شرط بھی خاتم کرنے کی منظوری وزیراعلمی گندم خوریداری کی پالیسی کے ساندوست قرار دے تھی پریفک صورتحال میں بہتری کے لیے پریفک اسسٹنٹ کی بھرتی کا فیصلہ پنجاب وارٹر سروسز ریگولیٹری ایتھارٹی وارٹر ریسورس کمیشن اور پنجاب سکلز ڈیویلپنٹ ایتھارٹی کا قیام عمل میں لانے کی منظوری پنجاب حکومت نیم حکمہ منصوبندی اور ترکیات کی عبارہ سے پارشاہت تسلیم کر دی لیسکو سارفین کے لیے بری خبر مہانہ پیول ایجسمنٹ کے بعد اپکوارٹر ٹیریف ایجسمنٹ سارفین سے دو روپے انہتر پیسے فی یونٹ تک کی اضافی وصولی کا فیصلہ کوارٹر ٹیریف ایجسمنٹ پندرہ ماہ میں اجتماع کی جانے والی بجلی پر وصول کیا جائے گا سارفین کو بیس پیسے فی یونٹ سالانہ ڈسٹریبیشن مارشن چارچز بھی ادا کرنا ہوں گے لیسکو نے ترمیم شدہ ٹیریف پر عمل درامت شروع کر دیا انٹرو بینک میں مسلسل چوتھے روز بھی ڈالر کی قیمت میں اضافہ ستر پیسے بڑھنے سے ڈالر کی قیمت سات مہ کے بلند ترین سطح ایک سو انسٹھ روپے بیس پیسے پر پہنچ گئی چار روز میں بلیسی نوٹ کی قدر میں ساڑھے چار روپے کا اضافہ سونے کی قیمت میں تین سو روپے کے مئے کے بعد پانچ سو کا اضافہ چوبیس کے راتوی طولات چورانگے ہزار سات سو روپے مقر پنجاب اسمبلی سے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ بل کی منظوری سیکرٹری سپیچل آسٹ ہلک کے خلاف ہائی کوٹ میں توہنی عدالت کی درخواف پر سامات جسٹس جوات حسن کا بل پنجاب اسمبلی میں پیش کرنے پر سخت اظہار برہمی ریمارکس دیئے کہ کس تاروں کے تحت بل پاس کیا گیا سپریم کورٹ کے کئی فیصلوں کے مطابق منظوری کل ادم کرا تے سکتے ہیں وزریاں کو بھی طلب کرنا پڑا تو کریں گے عدالت نے سیکرٹری سپیچل آسٹ ہلک کو بلا دیا پولیو فری لاہور کا فاق تو پورا نہ ہوا پندرہ مہ میں مزید پانچ بچے پولیو وائرس کا شکار ہو گئے راوی ٹاؤن، ڈاتا گنج بکش، سمنا بار ٹاؤن، گل برگ اور علامہ اقبال ٹاؤن وائرس کے پھیلاؤں سے مطالب خطرناک خرار پنجاب اسمبلی پیش کی گئی ریپورٹ میں مہت میں صحت این اکامی کا اثراف کر لیا پنجاب اسمبلی عراقین کے حلقوں کے لیے 20-20 کروڑ کے پنج کی تجبیز ترقیاتی سکیموں کی ذمہ داری وزرعالہ سیکریٹریٹ کے حوالے میکمہ پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کا کردار محدود پینڈی بورٹ کا کام صرف کجاویز کی وصولی اور اجلاسوں کا انعقاد رہ گیا گیس سیلنڈرز کے ساتھ سفر کرنے والے ریل مسافروں پر جرمانوں کا پیسلہ چیف کمرشل مینجر نے تمام ریلوے ڈیویزنز کو مراسلہ جاری کر دیا خالی سیلنڈر پر پانچ اور بھرے ہوئے گیس سیلنڈر پر دس ہزار جرمانہ آئیت ہوگا جرمانے کا اطلاق عام مسافروں زائرین پر لاکھو ہوگا پاول پاکستان پی ڈیو ڈی ورکرز یونین کا وعدت روز پر احتجاج مظاہرین کا اپگریڈیشن ڈسک اللاؤنس کی فراہی اور مستقلی کا مطالبہ لہوریوں کو جالی دوچ سے محفوظ رکھنے کے لیے پی اے پی متحرک پھول نگر سے آنے والی دودھ کی گاڑیوں کی چیکنگ ٹیسٹنگ کے بعد پانچ سو ایک ہزار پانچ سو لیٹر دودھ ناکارہ قرار دے کر تلف کر دیا موزر دودھ کو ایل آر او پریٹ کم کرنے کی بنا پر تلف کیا گیا آلودہ پانی سے سبزیوں کی افضائش کے خلاف ظلہ انتظامی کا اپریشن ہڈیارہ ڈرین کے گندے پانی سے تھی نیکر پر اگائی سبزیاں تلف گندے پانی کی پراہنے کے لیے ڈرین پر لگے پانچ ٹیوب ویل میں سمارک کر دیئے لاہور پولیس کی ایک بار پھر آئی جی کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش چوراسی تھانوں میں موجود ہزاروں موڈر سائکلز کے ریکارڈ کی طلبی پر صرف سرسٹھ بائکز کا ریکارڈ پیش آئی جی نے ڈیٹا غلط قرار دیتے ہوئے دوبارہ سے ریکارڈ جمع کرانے کا حکم دے دیا پولیس اہلکاروں نے رنگ روڈ پر موٹر سائکل کی پابندی ہوا میں اڑا دی قانون کے رکفالوں کی سرکاری موٹر سائکل پر قانون شکنے کی ویڈیو منظریاں پر اہلکار کی موٹر سائکل پر رنگ روڈ آمر ٹرافک بارڈنز جاگے نہ ہی ہائے پولیس نے نوٹس دیا لاہوری ہوشیہ نادر اور موبائل فون کمپنیز کا ڈیٹا غیر محفوظ شہریوں کی ذاتی اور خاندانی معلومات فروغ ہونے لگیں ہیف آئی ای سابق قرائم کی کارروائی نادرہ اور موبائل فون کمپنیز سے شہریوں کا ریکارڈ چوری کر کے فروغ میں ملوث ملزم گرفتار ڈیٹا بزریا فیس بک اور ووٹس ایپ گروپس فروغ کرنے والے دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے پولیس کے ناکی اور گرس سب بے اثر قاتل آزاد رمضا کی پہلی سماحی میں اسی قتل کی وارداتیں حکومتی ناہلی اور حکام کے ادم جلچستی کے سبب ام تباہ ہو گیا شہریوں کو جان کے لالے پڑ گئے رکنے پنجاب اسمبلی سلمہ سادھیا نے توجہ دلاو نوٹس جمع کروا دیا ڈی جی نیب لہور شہزاد سلیم کے خلاف سازش ناکا ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے شہزاد سلیم کی ڈگری کے درست ہونے کی تصدیق کر دی سپریم کورٹ نے ڈی جی نیب کے خلاف جالی ڈگری کیس نپٹا دیا درخواست میرٹ کے برخلاف طرح پارلیمانی جزیس کمیٹی نے جسٹس مظاہر علی اکبر نفی کو سپریم کورٹ جز تایوناک کرنے کی منظوری دی لاہور ہائی کورٹ کے جز کو جسٹس آسف سعید خوصہ کی خالی اتام پر تایوناک کیا جائے گا کمیٹی کی سفارش وزیراسوں کی توسط سے صبر ممکت کو ارسال منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نوٹفیکیشن جاری کر دے گا بھٹا مزدوروں کی بازیابی سے متعلق کیس کی سمات سی سی پیوز الفکار حمید اور میکنین لیبر کے افسران ہائی کورٹ پیش بھٹو پر جبری مشکت کے قانون پر عمل درامت نہ کرانے پر جسٹس تارک سنیم شیخ تظہار برہمی جبری مشکت روکنے کے لیے ڈسٹرک ویجلنس کمیونٹیز کو فال کرنے کا حکم مریم نواز کیپٹن ریٹارٹ سب دیر اور پرویز رشید کی ہمراہ اسلام باق شلی گئی ناجس صدر مسلمی قنون وفاقی دار الحکومت میں صاحب وزیراعظم شاہد فاقہ نباسی اور احسن اقبال سے ملاقات کریں گی اہم ملاقات پر رہار پانے والے دونوں راہنماء کو مبارک بات دیں گی اور ملکی سیاسی صورتحال پر مشاہدت کریں گی پاکستان کے سارے سیاستدان لوٹے ہیں تحریک انصاف میں بھی کافی لوٹے ہیں باغی لیگی رکن نشاہ دہا پھل جھڑیاں چھوڑنے میں مصروف بولے پارٹی ہمیں نہیں نکال سکتی لیگی ارکان بھی میرے بولنے پر خوش ہیں اتاولہ تارڑ کون بھی وہ تو بستہ اٹھانے والا بولے وزیراعظم پنجاب مجھے چچا سائن کہتے ہیں باغی رکن اسملی میں لیگی لوٹوں کا پریشر گروپ بنانے کے لیے سرگر جنوبی پنجاب سیکریٹیریٹ کے لیے ورکنگ شروع پہلے مرحلے میں سولہ میکنوں کے سپیشل اور ایڈیشنل سیکریٹری نئے سیکریٹیریٹ میں بیٹھیں گے بہاولپور اور ملتان کی کمیشنرز کو سیکریٹیریٹ کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے کی ہدایت بارہ سو افسران اور ملاثمین کو جنوبی پنجاب سیکریٹیریٹ شفت کیا جائے گا سیکریٹیریٹ کے قیام پر اخراج آف کا تخمینہ تین عرب روپے لگایا گیا ہے اے شہید وطن تجھ پے لا خوز سلام ونگ کمانڈر شہید نمان اکرم کی نماز جنازہ اسکریٹین میں ادا معروف مولی غدین مولانا تارک جمیل کی امامت میں شہید کے عزاز و اقربہ دوست اے باق گوون پنجاب تینوں مسلح پاس شنماندگان اور عام شہریوں نے نماز جنازہ ادا کی ونگ کمانڈر نمان اکرم نے امی پاکستان کی ریہرزل کے دوران ایف سکسٹین کو آباد آبادی پر گرنے سے بچاتے ہوئے جان جان آفریق کے سپورٹ حلال فورس کی عالمی تجارت کا حجم چار سو بلین ڈالرز ہو گیا بدقسمتی سے ٹریڈ میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے حلال میٹ ایکسپورٹ سرٹیفیکیٹس کے حصول سے مطالق سیمینار سے مختلف کاروبار شخصیات کا خطاب حکومت اقدامات کا مطالبہ پاکستان سوسائیٹی آف انٹرنل میڈیسن کی پہلی بین الاقمامی کانفرنس کا اکل سے آغاز کانفرنس کے آغاز میں سوسائیٹی کا پہلا کانوکیشن شیڈول عالا کار کردگی کے حامل فیزیشن کے لیے عزازی فیلوشپ پچاس مقابلے بھی پڑھے جائیں گے یو ایچ ایس کے وی سی پروپیسر جاوید اکرم کی بیگر کیمرا پریس کانفرنس کرونا علاج سے متعلق خصوصی ایپ لانچ کرنے کا بھی اعلان موکس کے تغیرات سے ماحولیات کے علور کی خطرناک بیماریاں جنم لے رہی ہیں صورتحال دن با دن سنگین ہوتی جا رہی ہے لاہور کالیج فور وومن میں سرچ پورٹ جسٹس کے سیمینار سے ماہرین کا خطاب ماہور کی حفاظت کے لیے تعلیمیداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق مجاب یونیورسٹی لاہور دیپارٹمنٹ کے طالب الموکہ سیشن کورٹ کا مطالعاتی دورہ طلبہ کا مختلف سیکشنز میں آمد کوٹ روم میں مقدمات کی سماعت دیکھی اور سیشن جج سے نظام انصاف سے متعلق سوالات بھی کیے طلبہ نے لاہور ہائی کورٹ کا دورہ بھی کیا ماہور کی حفاظت اور سرسپ لاہور ترجی سٹی پورٹی ٹو اور پی ایچ اے کے شتراخ سے ایک لاہوری ایک درخت مہن کا دوسرا روز گورنمنٹ ہار سکینڈری سکول جلو مہر پر بیس بودوں کی شرجرکاری شیئرمن ایکساس پنجاب اور واس شیئرمن پی ایچ اے بھی مہن میں شریک ہوئے گردوں کے عالمی دن کے موقع پر آگاہی واہ کا احتمام پنجاب ہمن آرگن پرانسپلانٹیشن آتھارڈی کے زیر احتمام واہ میں شرکان بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے آگاہی پوسٹر لہرائے اور شہریوں میں کمپلٹس تخصیل کیے اور کہیں دھوپ کہیں چھاؤں مطلعات اسی طور پر عبرالوت آئندہ چوبس گھنٹوں میں گرد جمک کے ساتھ موطلہ دھار بارش کا انکان تفاہی بارشوں کے نئے سلسلے سے ندین آنمی تغیانی اور پسنوں کو شدید نقصان کا خدشہ پنجاب ڈیزاسٹر مانیسمنٹ نے الارٹ جاری کر رکھا ہے موسیقی